پریز اولور دوستو آج دن کی شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھی کہانی کے ساتھ جو آپ کو موٹیویٹ کرے گی آج کہانی ہے ایک ویپاری کے بارے میں ایک ایسا ویپاری جو دن پرتی دن کام کرتا ہے بزنس کرتا ہے اور ایک بار اس کو ایک ویپار کرنے کے لیے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے جب وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ دوسرے شہر جانے کے لیے نکلتا ہے اور کچھ ہی راست پل جب وہ چل چکا ہوتا ہے تو آدھی راستے میں اس کو ایک ریگستان سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور جب وہ ریگستان سے گزری رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ پیاس لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے تب وہ اپنے ہاتھ میں جو بوٹل ہوتی ہے اس کی طرف نجر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ بوٹل تو پوری طریقے سے خالی ہو چکی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کو اپنے آپ پر غصہ آتا ہے اور بہت ہی زیادہ وہ کھیسیا جاتا ہے اور اوپر دیکھ کر اوپر والے ایشور سے کہتا ہے کہ ایشور تُو نے کیسی جگہ بنائی ہے یہ کیا ریگستان بنا ڈالا ہے نہ تو اس میں ایک بند پانی ہے نہ یہاں کوئی ہریالی ہے نہ تو یہاں پر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے میں یہاں پر پیاسا مر جاؤں گا میں کیا کروں اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں اس پورے ریگستان پر پیڑی پیڑ لگا دیتا اگر میں تیری جگہ ایشور ہوتا تب ہی یہ اتنا کہی رہا ہوتا ہے اور کچھ قدم آگے بڑھتا ہے تو اچانک سے ایک چمتکار ہوتا ہے اور اس کو کوئاں نظر آتا ہے کوئاں نظر کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے اور کوئاں میں دیکھتا ہے تو پورا کوئاں پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر وہ کھسی آتا ہے پھر وہ کیونکہ اس کی دماغ میں اتنا نیگیٹیوٹی بھری ہوتی ہے پھر وہ اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے تو نے میرے لئے کوئاں تو دے دیا ہے کوئاں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے لیکن کیا میں اس کے اندر کود جاؤں پانی پینے کے لئے نہ تو پانی نکالنے کے لئے رسی ہے نہ تو پانی نکالنے کے لئے بارٹی ہے میں کیسے پانی پی پاؤں گا اتنا ہی وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اچانک سے اپنے بھگل پر دیکھتا ہے تو بارٹی اور رسی نظر آتی ہے بارٹی اور رسی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر پھر بھی وہ اوپر دیکھتا ہے اور بولتا ہے ہے اشور تو نے مجھے بارٹی تو دے دی رسی تو دے دی کوئاں تو دے دیا ہے لیکن اس پانی کو لے جانے کے لئے میرے پاس کوئی سادھن نہیں ہے تب ہی اشور کچھ اس کی طرف دیکھتے ہوں گے اور جیسے ہی تھوڑی سی آواز ہوتی ہے تھوڑا سا طوفان چلتا ہے آنڈھی آتی ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو ایک اونٹ کھڑا ہوا اس کو نظر آتا ہے اونٹ کو دیکھنے کے بعد وہ کافی گھبرا جاتا ہے اور اب وہ سوچتا ہے کہ اب تو میری کہیو ہی باتیں میرے ہی اوپر اُلٹی ہو گئے اب تو مجھ کو یہاں پر پیڑی پیڑ لگانی ہوں گے اتنا ہی وہ سوچ کر گھبرا جاتا ہے اور سب کو چھوڑ کر بھاگنے لگ جاتا ہے جب وہ بھاگی رہا ہوتا ہے تو اچانک سے بہت ہی تیج ہوا چلتی ہے اور ایک کاغش آ کر اس کے پیٹ پر لگتا ہے اور چھپک جاتا ہے جیسے ہی وہ کاغش کو پیر سے نکال کر ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ ہے مورک انسان میں نے تجھے کونہ بھی دیا پانی بھی دیا رسی بھی دی اور بارٹی بھی دی اور اونٹ بھی دیا اور پھر بھی تو بھاگ رہا ہے تو یہاں پر اب کھیتی باری نہیں کر سکتا یہاں پر اب پیڑی نہیں لگا سکتا پہلے تو بہت کہہ رہا تھا اتنا سن کر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے ساری چیزیں نجر انداز کر دیتا ہے دوستے اس کانی سے ہم سیکھتے ہیں کہ کئی بار ہمارے لائٹس میں بھی یہی ہوتا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے کاش ہمارے پاس گھر ہوتا بنگلہ ہوتا کاش ہمارے پاس مہنگی مہنگی کار ہوتی کپڑے ہوتے کاش ہم اپنے شہر پر نہیں ایک اچھے دیش پر جا کے کینیڈا میں جا کے امریکہ میں جا کے اور اسٹیلیا میں جا کر پڑھائی کرتے تو ہمارے پاس شاید آج ہمارے دن ایسے نہیں ہوتے ہم بھی کئی بار بہت ہی زیادہ ایکسپیکٹ کر دیتے ہیں اپیچھا کرتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو بیسٹ بنانے کی کوشش نہیں کرتے تو آج اس کانی سے ہم یہی سکھتے ہیں دوستو کہ جو ہمارے پاس ہے پہلے ہم کو اسی میں بیسٹ کرنا ہے شاید اگر وہ وقتی کے پاس جو اوپر والے پرمیشن نے اس کو کواں دیا تھا اس کو پانی دیا تھا اگر وہ اتنے ہی پی لیتا اور وہ آسانی سے مہاں سے چلا جا سکتا تھا لیکن اس کے اندر نکاراتمک سوچ بھری ہوئی تھی تو میرے دوستو آپ اس کہانی کو سنیے گا اور اپنے آپ کا ایویلیویشن کریے گا اپنے آپ کا سویم میں بیٹھ کر اور اپنے آپ سے بات چیت کریے گا کہ کہیں آپ کا جیویل ایسا تو نہیں تو یہی کہہ کر اس کہانی پر ہم آپ سے ورام لیں گے اور ہم آپ سے ملیں گے نئی کہانی میں تب تک کے لیے الویدہ موسیقی